بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جھلے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو کے تھامنیل کو دیکھ کر آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ لداخ کے حالات ڈیٹوریٹ یعنی کہ لداخ کے حالات اس طرح سے خارات کیسے ہو رہے ہیں سب تو ٹھیک چی چل رہے ہیں سب کچھ کاروبار چل رہے ہیں ٹوریس آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کرگل میں تو باقیدہ الی ایش ڈی سی الیکشن کا بھی باقیدہ انہوں نے اعلان کر چکا ہے اب لوگ زور و شور سے الیکشن کے تیاری بھی کر رہے ہیں اور ان میں خواست اپنے بیانبازی بھی شروع کر ہی چکے ہیں لیکن دوستو پچھلے دو تین مہنوں میں لداخ میں بہت سارے انفورچنیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان انفورچنیٹ انسیڈنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اور بڑی بدخسمتی کی بات سب سے بڑی انفورچنیٹ کی بات یہ ہے کہ دوستو ہم ہمیشہ دوسرے سٹیز ہندوستان کے ہمارے ہندوستان کے دوسرے سٹیز کے ساتھ تلنہ کر کے وہ ہمارے لداخ میں ہوئے انسیڈنٹس کو ہمیشہ کم ہی قرار دیتے ہیں جیسے کی دلی کاس کے ساتھ بمبئی کے ساتھ جمہور شہر کے ساتھ اور آج کل جو منیپور میں ہو رہے ہم ان کے ساتھ تلنہ کر کے ہمارے لداخ میں تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ کر کے ہم چھوڑی دیتے ہیں تو یہ کمپیریزن کرنا یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا نہ صرف بیقوفی کی بات ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے اور بہت ہی اخمکانہ بات ہے دوستو یہاں پہ وقت نہیں ہے ورنہ وقت اگر ہوتے تو میں تفصیلان بتا دیتا ہوں لیکن موٹی موٹی الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو کمپیر کرنے سے پہلے ہمیں جیوگرافی کو ہسٹری کو ڈیموگرافک سٹرکچر کو ریجن کو ریلیجن کو کلچر سب کو مد نظر میں رکھنا ہوگا تو ہم اس لحاظ میں دوسرے جو ہم سٹیٹس کے ساتھ دوسرے جگون کے ساتھ سٹیز کے ساتھ اگر ہمارت تلنا کریں گے تو ہم کسی میں بھی ان کا کسی بھی طرقے سے ہم تلنا نہیں کر سکتے ہیں بہرحال آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پچھلے بیتے دو تیم مہینوں میں لاداخ کا صورتحال کیا رہا ہے دوستو سب سے پہلے خبر آتی ہے کرگل سے جہاں پر کرگل میں ایک لوکل ڈاکٹر یعنی کہ آبا یا امچی نے ایک لڑکی کو سیکشوالی مولیسٹ کیا اس اس پی کرگل پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جو پرائیمیری انویسٹیگیشن پر کافی ٹھوز ثبوت ملے ہیں سیکشوال ہاراسمنٹ کا اب ان کے اوپر باقیدہ کام چل رہے ہیں تو دوستو اس کو لے کر اسلامیہ سکول کرگل نے سنڈے کے دن ایک کرگل بند کا اعلان کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ میں کچھ خواتین نے اس کے خلاف کچھ مظاہریں کیے تھے لیکن عام طور پر تکھا جائے تو کرگل کے حضرات و خواتین اور لے کے بھی خواتین و حضرات سارے اس مدد پر چپ رہے ہیں اور اس ایک حساس حساسیت ہمیں لوگوں میں دیکھنے کو نہیں ملا یہ سب سے بڑی انفورچنیٹ بات ہے دوستو اگر اس طرح سے ہم حساسیت نہیں دکھائیں گے اور لوگوں کو جو 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 لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں اس طرح سے گلونی حرکتیں کرتے ہیں اگر ان کو ہم ڈسکوریج نہیں کریں گے جب بتائیں گے نہیں کہ ہمیں ایسی ایسی چیزیں بہت ہی گندی لگتے ہیں اور ہمیں سماج میں ایسی چیزوں کو ہم لانے کا یا کرنے کا ہم بالکل ہی موقع فرام نہیں کریں گا اگر اس طرح سے اگر ہوتا تو یہ بہت اچھی بات ہوتی لیکن اس طرح سے ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اور ایک بہت بڑی انفورچنیٹ کی بات یہ ہے دوستو کہ ہم جب بھی اس طرح سے مظاہرے کرتے ہیں جب بھی کسی بھی لٹکی پہ ہو یا کسی بھی لٹکے پہ ہو اس طرح سے ظلم ہوتے ہیں تو ہم اکثر ریجن کو ریلیجن کو دیکھتے ہیں اگر ہمارے ریجن کا ہمارے ریلیجن کا ہوگا تب ہم مظاہرے کریں گے اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں جس طرح سے پچھلے سال لے میں ہوا تھا لے کے لوگوں نے ہی کیا تھا کرگل میں کچھ رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا تھا اور اس طرح سے جو یہ مولیسٹیشن جو کیس آیا ہے تو اس میں بھی کرگل میں بھی بہت سارے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہیں اور کرگل میں بہت سارے لوگ اس بات سے نواقف ہیں اور بہت سارے لوگ تو بولی چکے ہوں گے دوستو دوسری انفورچنیٹ خبر ہمیں آتی ہے لے سے جہاں پہ دو پولیس اہلکاروں کو وہاں پہ ایک گینگ نے گینجی گینگ نے بہت بری طریق سے پیٹا دوستو خبرن کے مطابق یعنی کہ ایس ایس پی صاحبہ نے پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں خبر موصول ہوئی تھی کہ ایک جگہ پر ایک ریسٹورن ہے وہاں ایک جگہ پر کچھ لوگ نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جگڑا کر رہے ہیں تو پولیس کو خبر ملی تھی تو پولیس نے دو پولیس اہلکاروں کو وہاں پہ بھیج دیا تو یہاں پہ آنے صاحب ظاہر لگتا ہے ایک تو یہ کہ جب وہاں پہ پتا ہی چلا تھا کہ وہاں پہ نیوسنس کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جگڑا ہو رہے ہیں تو دو پولیس اہلکار جا کے وہاں پہ کیا کرے گا تو یہ وہی بات ہے دوستو جو باہر کے لوگ ہیں ہمارے لاداخیوں کو یہی سوچتے ہیں کہ اب یہ اس طرح سے سوچنا یہ اٹیچیوٹ رکھنا بہت ہی بری بات ہے اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جب قانون کے رکھوالے ہی محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی کا حاشر کیا ہوگا اس سوسائٹی میں جس طرح سے چینجنگ سوسائٹی جو میں کب سے یہی چلتا رہا ہوں دوستو تو اس کا ثبوت ہمیں اسی بیان سے ہی ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو اس کا ملک کوئی اس طرح سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہاں پہ جس طرح سے ہمارے پہلے یا عام ہمارے گاؤں میں ہوتا آیا ہے کہ جو جگڑا کرے تو ایک دو لوگ جا کے وہاں پر سلج کے آتے ہیں تو اس طرح سے کوئی مسئلہ آگے جاتا نہیں لیکن یہاں پر مسئلہ بہت آگے گیا اور یہ لوگ وہی تھے جو اس ایس پی کے ہی مطابق ہیں کہ انہوں نے پچھلے سال کرگل کے ٹیکسی ڈرائیور کو بھی مار پٹائی کی تھی اور ان پہ ان کو گرفتار بھی کیا تھا تو اس سے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کہ ہمارے لاداک کے حالات دن بدن سال بسال روز بد اس کی طرح سے بگڑتے آ رہے ہیں دوستو اس طرح سے ایک اور دل دہلانے والی خبر پھر سے لے سے آتی ہے ہمیں اسی ایک دو ہفتے پہلے ہی جہاں پر ایک دوست لائیوریڈین نے اپنے دوست کا گاڑی میں ہی رات و رات قتل کر دیا اور وہی پر ہی ایک کول بلڈڈ مرڈر کی طرح وہی پر ہی قتل کر کے وہاں پہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے گاڑی کو بھی چھوڑ کر واپس چلا گیا تو اس سے یہاں پہ بھی ہمیں یہ خبر بہت ہی دل دہلانے والی بہت ہی دکھیا ایک خبر تھی اور اس سے اب یہ اندازہ ہوں ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ایک بار پھر سے ہمارے ماحول کس طرح سے بگڑ گئے ہیں اب دو دوست آپس میں جاتے ہیں لڑتے ہیں یا ایک کچھ ریزن ہوتا ہے آئیڈیولوجیز نہیں ملتے ہیں آئیڈیاز نہیں ملتے ہیں ایک دوسرے کا تھوڑ یا تھنکنگ لیول نہیں ملتا ہے تو اس لیول پر جاتے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے کگار پر پہنچتے ہیں اور ایک کو قتل کر کے وہ باگ جاتے ہیں تو دوستو اس کو ہم اس طرح سے نظرانداز کر کے نہیں جا سکتے اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سماج پر یا ہم لوگوں پر کس چیز کا اتنا زیادہ انفلنس ہو رہے ہیں اور ہم اس طرح سے بربریت کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کا اس مرہوم شخص کا جس طرح سے سوشل میڈیا پر خصوصاً وارس اپ پر ان کا جو فوٹو وائرل ہوا تھا وہ بہت ہی ناقبل برداشت تھا تو ایک ایتھکس ہوتا ہے دوستو تو یہ پولیس والوں نے شاید اس کے اوپر ایکشن لیا ہوگا کیونکہ وہ جو سٹاگ جو فوٹوز تھا اس کو ایسے ہی کچھ بینا فیلٹر کیا یا بینا بلر کے فوٹوز کو ایسے ہی شیئر کیا تھا تو یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے اور یہ وٹم کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے ایک اور خبر ہمیں لے سے یہ آتی ہے دوستو کہ آل لاداخ انیمپلائیڈ یوت اسوسییشن یعنی کہ علویہ نے ایک اگز کو ایک پروٹیس رکھا جن میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایسے سی کے ایگزامز جو پچھلے سال ہوئے تھے ان کا ریزلٹ ابھی تک نہیں نکلائے تو ان کو جلد از جلد ریلیس کیا جائے تو دوستو جب سے لاداخ ایک الگ سے یونین ٹیریٹری بنا ہے تب سے یوت جو انیمپلائیمنٹ جو ریٹ ہے وہ دن بہ دن روز بروز سار بہ سال بڑھتے جا رہے جو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے اور اس کے ساتھ صرف یہ ایمپلائیمنٹ سیکٹر میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے سیکٹر میں بھی لاداخ بہت ساری چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں سے جوج رہے ہیں اسی سلسلے میں کیڑیے اور لاداخ اپیکس بوڑی دونوں مل کر پچھلے ایک دو سالوں سے مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہم کوشش انشاءاللہ ہماری امید بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ڈیمانٹس میں کانیاب ہو جائے تو اس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات انفورچنیٹ کی بات میں یہ سمجھتا ہوں دوستو کہ چار تین یا چار سال پہلے جو لیڈ ڈسٹرک میں اسی ہی جگہ پر یعنی کہ لیڈ ڈسٹرک میں ہی جو لاداخ جمعین کشمی بائی فرکیٹ ہونے کے بعد جو یوٹی ملا تھا وہاں پہ جشن ہوا تھا اور کرگل میں بلیک ڈے منایا گیا تو یہ سب کو معلوم ہے لیکن ابھی علیہ نے بھی لیڈ ڈسٹرک میں بھی پانچ آگست کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی بلیک ڈے مرائیں گے تو یہ بہت بڑی انفورچنیٹ کی بات ہے دوستو کہ جو ایک خوشی تھی ایک خوشی کو غم میں بدلتا ہوئے دیکھنا یہ بہت بڑی انفورچنیٹ کی بات ہے ایسے انفورچنیٹ انسیڈنس ایسے انفورچنیٹ خبریں ابھی بہت سارے دوسرے مددوں پر گفتگو کرنا باقی رہا ہے دوستو انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز میں ہم ان ساری چیزوں پر گفتگو کریں گے بات کریں گے آپ لوگ تک پہنچا دیں گے فیلحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں تو آپ سے اجازت لیتا ہوں اپنا خیال رکھے گا خدا